اعتحاسک بیکتتو مرزا غالب مرزا اسداللہ بیگ خان جو اپنے اپنام غالب سے جانے جاتے ہیں اردو ایوم فارسی بھاشا کے ایک مہان شائر تھے ان کو اردو بھاشا کا سروکالک مہان شائر مانا جاتا ہے اور فارسی قویتہ کی پروہہ کو ہندوستانی زبان میں لوکپریہ کروانے کا شیب ہی ان کو دیا جاتا ہے یا دپی اس کے پہلے کے ورشوں میں میر تکی میر بھی اسی طرح سے جانے جاتے تھے غالب کے لکھے پتر جو اس سمیں پرکاشت نہیں ہوئے تھے کو بھی اردو لیکن کا مہتوپون دستاویز مانا جاتا ہے غالب کو بھارت اور پاکستان میں ایک مہتوپون قوی کے روپ میں جانا جاتا ہے مرزا غالب کا جنم ستائی دسمبر سترہ سو ستانبے کو ترکی ونش کے ایک اگجات پریوار میں آگرہ میں ہوا تھا مرزا غالب کا مول نام مرزا اسد اللہ بیغ خان تھا غالب نام کو انہوں نے بعد میں اپنایا انہوں نے اس نام کے ساتھ اتدک پرسد دے حاصل کی مرزا غالب کا ویوہ بہت کم عمر میں ہو گیا تھا مرزا غالب بہدو شاہ زفر دوتیہ کے دربار کے مہتوپون قویوں میں سے ایک تھے اٹھارے سو پچاس میں شہنشاہ بہدو شاہ زفر دوتیہ نے مرزا غالب کو دبیر الملک اور نظم الدولہ کے خطاب سے نوازا مرزا غالب ایک سمئے میں مغل دربار کے شاہی اتحاسکار بھی تھے مغل سمرار جو کہ ان کا چھاتر بھی تھا نیہ خالب کو دبر الملک اور نظم الدولہ کے شاہی خطاب سے سمانت کیا انہوں نے گیارہیں ورش کے عمر میں اپنی پہلی شائری لگی تھی وہ اردو فارسی ایوم ترکی آدھی کئی بھارشاہوں کے جانکار تھے پندرہ فروری اٹھارہ سو نتر کو دلی میں ان کی مرتی ہو گئی مرزا اصداللہ بیگ خان غالب کا اسثان اردو کے سربوچے شائر کے روپ میں صدیو اکشن رہے گا پریشت سنکھیا سرسٹ انہوں نے اردو ساہت کو ایک سو دھرڑ آدھار پردان کیا ہے اردو اور فارسی کے ایک بہترین شائر کے روپ میں ان کی خیاتی دور دور تک پھیلی تدھا ارب ایوم ان راشتروں میں بھی وہ اتینت لو کپریہ ہوئے غالب کی شائری میں بہترین بھا شائی پکڑ ملتی ہے جو سہجی پاٹھک کے من کو چھو لیتی ہے بانکیم چندر چٹوپاد دھیائے بانکیم چندر چٹوپاد دھیائے کا جنم چھبیس جون اٹھارہ سو اڑتیس ایسوی کو پششم بنگال کے چوبیس پرگنا جلے کے کانٹھل پاڑا گاؤں میں ہوا تھا پرسیدھ لیکھک بانکیم چندر بانگلا بھاشا کے شیشست و احتحاسک اپنیاسکار تھے بانکیم چندر کو بانگلا ساہتے کو جن مانس تک پہنچانے والا پہلا ساہتے کار بھی مانا جاتا ہے پرمکھ تک تھے انہوں نے سنسکرٹ میں وندے ماترم گیت کی رچنا کی جس نے سوتانترتا سنگرام کے دوران لوگوں کے لیے پریڑنا سروت کا کاری کیا ورش اٹھارہ سو ستاون میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے شاسن کے خلاف ایک مضبوط ودرہو ہوا پرانتو بانکیم چندر چٹر جی نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ورش اٹھارہ سو انسٹ میں بی اے کی پریقشہ پاس کی کلکتہ کی اوپ راج جیپال نے اسی ورش بانکیم چندر چٹر جی کو ڈپٹی کلیکٹر نیوکت کیا وہ 32 ورشوں تک سرکاری سیوہ میں کاریرت رہے اور ورش اٹھارہ سو اکیانوے میں سیوہ نیوورت ہوئے بانکیم چندر نے اپنا پہلا بانگلا اپنیاز درگیش نندنی اٹھارہ سو پینسٹ میں لکھا تھا تب وہ مہہ ستائیس ورش کے تھے آٹھ اپریل اٹھارہ سو چورانوے کو ان کا ندھن ہو گیا ان کا مہا کاوے اپنیاز آنند مت سنیاسی ویدرہو کوشٹک میں سترہہ سو ستر سے اٹھارہ سو بیس کوشٹک بند کی پریشت بھومی سے پربھاویت تھا بھارت کو اپنا راشتریے گیت وندے ماترم آنند مت سے ملا انہوں نے ورش اٹھارہ سو بہاتر میں ایک ماسک ساہتیک پتر کا بھنگ درشن کی بھی شروعات کی جس کے مادھیم سے بھنکیم چندر چٹوپادھیائے کو ایک بھنگالی پہچان اور راشتروباد کے ادھبھاو کو پربھاویت کرنے کا شریعت دیا جاتا ہے بھنکیم چندر چاہتے تھے کہ یہ پترکہ شکشت اور اور شکشت ورگوں کے بیچ سنچار کے مادھیم کے روپ میں کاری کرے اٹھارہ سو اسی کے دشک کے انت میں پترکہ کا پرکاشن بند کر دیا گیا پرانتو ورش 1901 میں رویندرناٹ ٹیگور کے سمپادک بننے کے بعد اسے پھر سے شروع کیا گیا ٹیگور کے لیکھن کو ان کے پہلے پونڈ اپنیاس چوکھور بادی سہت نیا بنگ درشن کی راشتروبادی بھاونا کا پوشن کرتے ہوئے اپنے مول درشن کو برکرار رکھا بنگال ویبھاجن ورش 1905 کے دوران پترکہ نے ویرود اور اسنتوش کی آواز کو ایک آدھار دینے میں مہتپون بھومی کا نبھائی ٹیگور کا امار سونار بانگلا بانگلا دیش کا راشترگان تب پہلی بار بنگ درشن میں پرکاشت ہوا تھا انہوں نے سنسکت کا دھین کیا تھا اور وہ اس وشعے میں بہت روچی رکھتے تھے لیکن بعد میں بنگالی بھاشا کو جنتا کی بھاشا بنانے کی ذمہ داری لی حالانکہ ان کا پہلا پرکاشت اپنیاس انگریزی میں تھا ان کے پرسید اپنیاسوں میں کپال کنڈلا ان بریکٹ کپال کنڈلا بریکٹ کلوز اٹھارے سو چھیاسٹ دیوی چودھو رانی ان بریکٹ دیوی چودھو رانی بریکٹ کلوز بیشا بریکشا ان بریکٹ دا پویزن ٹری بریکٹ کلوز چندر شیکھر اٹھارے سو ستہتر راج مہن کی پتنی اور کرشن کانتر ویل شامل ہیں راجہ روی ورما ترامنکور راج گھرانے سے سمبندت روی ورما کا جنم کل مننور گاؤں یعنی کیرل میں اٹھارے سو اٹالیس میں ہوا بھارتی چتر کلا میں پرکرتی واد کی پشمی سنکلپنا کے سرورپرثم پرتیپادک راجہ روی ورما ہی تھے انہوں نے بھارتی ساہتی اور سنسکتی کے پاتروں کا چترن کیا ان کے چتروں کی سب سے بڑی وشیشتہ ہندو مہاکاویوں اور دھرم گرنتوں پر بنائے گئے چتر ہیں ہندو دیوی دیوتاؤں کا بہتی پرہاوشالی استعمال ان کے چتروں میں دیکھتا ہے بڑودرا گجرات اس دن لکشمی ویلاس مہل کی سنگرحالے میں ان کے چتروں کا بہت بڑا سنگر ہے چار ورش کی عمر میں راجہ روی ورما کو تراؤن کور کے تتکالین شاہ سک ایلیم تھرونل کا سنڈکشن ملا اور شاہی چترکار راما سوامی نائیڈو سے جل رنگوں کا تتھابات میں برٹش چترکار تھیوڈور جین سین سے اوائل پینٹنگ کا پرشکشن پرابت کیا تراؤن کور کے علاوہ راجہ روی ورما نے اندھنی سنڈکشک جیسے بڑودا کے گائک وارڈ کے لیے بھی کام کیا انہوں نے پرتی کرتی یا پورٹریٹ ایوام مانوی آکرتیوں والے چتر یا لینڈسکیپ دونوں چتروں پر کام کیا اور انہیں اوائل پینٹی کا اپیوک کرنے والے پہلے بھارتی اکلاکاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے ہندو پورانک آکرتیوں کو چترت کرنے کے علاوہ راجہ روی ورما نے کئی بھارتیوں کے ساتھ یوروپیہ لوگوں کو بھی چترت کیا انہیں 1873 ایسوی میں آیوجیت ویانا کلا سمیلن میں پرتھم پورسکار ملا تھا ان کے پرسد چتروں میں چاندنی رات میں ناری سکیشی شری کرشن بلرام راوان اور سیتا شانتنو ایوام مچک گندھا شکن تلا کا پتر لیکھن اندرجیت کی ویجے ہرش چندر پھل بیچنے والی دمیانتی آدھی شامل ہے راجہ روی ورما کو لیتھو گرافک پریس پر اپنے کام کے پنڈت پادن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس کے مادھیم سے ان کے چتروں کو وشو پرسدھی ملی انہیں بھارت میں چترکلا کے یوروپیان کرتی سکول یوروپیان آئیزڈ سکول آف پینٹنگ کا سب سے مہتوپون پرتنیدھی مانا جاتا ہے ان کے دوارہ وش 1873 میں بنائی گئی پینٹنگ اپنے بالوں کو سجاتی ہوئی نائر اسطری ان بریکٹ نائر لیڈی اڈارننگ ہر ہیر بریکٹ کلوز نیمدراز پریزیڈنسی ایوام ویانا کلا سمیلن میں پرستط کیے جانے پر پرثم پرسکار جیتا وش 1904 میں برٹش سرکار کی اوھر سے وائس رائے لارڈ کرجن نے راجہ روی ورما کو کیسر اہند گولڈ میڈل ان بریکٹ کیسر اہند گولڈ میڈل سے سمباند کیا راجہ روی ورما کے سمبان میں وش 2013 میں بودھ گرہ پر ایک کریٹر یعنی گڑڈا ان کے نام سے نامد کیا گیا تھا پرشت سنکھیا 68 برہا مہر پرچین بھارتی جوتشا چاریوں میں برہا مہر کو آدر وہ شدھا سے اسمرن کیا جاتا ہے چھٹی شتاوڈی میں برہا مہر نے جوتش کی انیک سدھانتوں و ینتروں کا آوشکار کیا پرمک تتھر اجینی یعنی اجین میں سن 505 میں کاپتھے گرام میں برہا مہر کا جن ہوا ان کے پتا کا نام آدت تیداس تھا اکیو دنتی کے انوسار انہوں نے سوری دیو کی گھور اپاسنا کے پششا تھی پتر پرابتی کا وردان پایا تھا مہتو پر چرچا کی ہے گھنٹ جوتش کی دشتی سے پنچ سدھانتی کا کابی بھاری مہتو ہے اس کا ارث ہے پانچ سدھانت اس گھرانت کی ابھاو میں جوتش اتحاس کا جعان ادھورہ رہ جاتا ہے اس گھرانت میں انہوں نے پیتا مہا رومک واسشت پولیش اور سور ان پانچ سدھانتوں کا سماویش کیا ہے سور سدھانت کو انہوں نے سروشیشت مانا انہوں نے آریا بھٹک کے پرثوی پری بھرمن سدھانت کے وشای میں کہا یدی پرثوی گھومتی ہے تو ایک پکشی جو اپنی گھونسلے سے اڑ کر پشم دشا کی اوٹ چلتا جائے تو لوٹ کر گھونسلے میں واپس کیسے آ سکتا تھا جوتش ویجیان کا گیانی ہونے پر بھی انہوں نے اپنے نام سے کوئی سدھانت نہیں چلایا وارہ مہیر یایا ور پرکرتی کے تھے پورے بھارت کا بھرمن کرنے کے پششات ان کے گھرنٹوں میں دیکھے گئے ستھانوں کا ورنن آنا سوہ بھاوی کی تھا اتہہ ان کے گھرنٹوں کا اتحاس ویدتاؤں کے لیے بھی وشیش مہتو ہے ان کی پستکوں میں چھٹی شتابدی کے بھارت کا سندر چطر اُبھرتا ہے ورہت جاتک گھرنٹ کے تیسرے کھنڈ میں انہوں نے جوتش کی اترکت دوسری ویدھاؤں پر بھی پرکاش ڈالا ہے اس بھاگ سے تتکالین راجیوں جن پدوں لوک پرچلت وشواسوں کی سندر جھان کی دیکھنی کو ملتی ہے ورہا مہر کو کرشی ویجیان کی بھی اچھی جانکاری تھی وی پودھوں کی اسطحیتی کا وشلیشن کر آگامی ورشہ و اکال کا انمان بھی لگا سکتے تھے انہوں نے اپنی گرنٹ میں مٹی کے اپجاؤپن کو بڑھانے والی خاد بنانے اُنت بیج وکسط کرنے وہ موسم کے پربھاووں دش پربھاووں کا ورنن کیا ہے انہوں نے یونانی جوتش شاستر سے اپنا گیان تو بڑھایا ہی ساتھ ہی اسطحان اسطحان پر اس کا اُلےک بھی کیا گرنٹوں میں یونانی بھائشہ کے انیک شبدوں کو ویجیوں کا تیون لے لیتے تھے وے لکھتے ہیں کئی باتوں میں دوسروں سے آگے ہیں